ہیلو ویورز ویلکم تو دس نیو ویڈیو آئی ہوپ دوستو آپ سب ٹھیک ہوں گے تو آج کی ویڈیو میں دوستو ایک نیو گھر کا نقشہ ڈسکس کریں گے چھوٹے سے ٹانی پلوٹ کے لیے دوستو دو کمروں کا بہت ہی انٹرسٹنگ اور خوبصورت نقشہ ہے دوستو گراون فلو پر اس میں ایک ماسٹر بیڈ روم ہے ساتھ میں ایک لیونگ روم سلیچ گیسٹ روم ہے جبکہ فرسٹ بورفر بھی دوستو اس میں دو بیڈ رومز بنیں گے تو ایک چھوٹی فیملی کے لیے بہت ہی خوبصورت اور ویل پرینڈ نقشہ ہے آئی ہوپ آپ سب کو پسند آئے گا تو دوستو اس کی پلوٹ کی سائزز اور دوسری امپورٹن ڈیٹیلز کو کوککلی ون بائی ون ڈسکس کرتے ہیں دوستو پلوٹ کا جو سائز ہے وہ اٹھارہ بائی پچیس فیر ہے اٹھارہ فیٹ اس کی چوڑائی ہے اس ڈیریکشن میں اور پچیس فیر دوستو اس کی لمبائی ہے لیکن دوستو آپ اپنے کسی بھی چھوٹے پلوٹ کے لیے سے نقشہ کے لیے آئیڈیاز لے سکتے ہیں پلس دوستو اس نقشہ کی ساری امپورٹن ڈیٹیلز کو بھی آگے چل کر ڈسکس کریں گے تو اگر آپ ایک نیو گر بنا رہے ہیں تو اس کے لیے آپ کو اس سے بہت سارے اچھی آئیڈیاز مل سکتے ہیں تو دوستو اٹھارہ فیٹ فرنٹ ایسٹ والی سائٹ پر یہاں پر ہمارے پاس ایک مین اینٹرنس گیٹ ہوگا اس نقشہ میں تقریباً دوستو چھ فیٹ کا گیٹ ہے جسے ہم گر کے اندر انٹر ہوں گے تو دوستو گیٹ سے اندر آتے ہی آپ کو ایک چھوٹا سا پورچ مل رہے ہیں جہاں پر آپ کی بائیکس ایزیلی پارک ہو سکتی ہے آپ کا انڈر گرانڈ واتر ٹرنک بھی یہاں پر بن سکتا ہے پلس دوستو آپ کی سٹیرز بھی یہاں پر بنیں گی دوستو اس زگی کی چوڑائی تقریباً سات فیٹ ہے اور ساڑھے آٹھ فیٹ اس کی لمبائی ہے دوستو اسی ایریا میں تھوڑا سا آگے آئیں گے تو آپ کو یہاں پر سٹیرز ملیں گی کیونکہ فرس لور پر بھی دو بیڈ رومز بنیں گے ایک ٹیرس بھی بنے گا تو اس تک جانے کے لئے آپ کی پورچ میں ہی دوستو یو شیفٹ سٹیرز بنیں گی پورچ میں دوستو سٹیرز کے بلکل لیف سائٹ پر آپ کو سامنے ہی ایک دور نظر آ رہا ہے دوستو یہاں پر دوستو یہ ہمارا تقریباً تین فیٹ کا دور ہے گھر کے اندر انٹر ہونے کے لئے یوز ہوگا تو اسی سے گھر کے اندر انٹر ہوں گے تو دوستو اسے اندر آتے ہیں بلکل لیف سائٹ پر آپ کو یہاں پر ایک ڈائننگ ایریا مل رہے جہاں پر آپ اپنا ڈائننگ ٹیبل سٹ کر سکتے ہیں اپنے پورے گھر والوں کے ساتھ پیٹ کر یہاں پر مل کر کھانا کھا سکتے ہیں دوستو اس جگہ کی چوڑائی تقریباً دس فیٹ ہے جبکہ چھے فیٹ اس کی لمبائی ہے ڈائننگ ٹیبل کے دوستو بلکل رائٹ سائٹ پر آپ دیکھیں تو آپ کو یہاں پر ایک ڈور نظر آ رہا ہے دوستو یہ ہمارا ڈائی فیٹ کا ڈور ہے کچن کا اس میں انٹر ہوں گے تو آپ کو تقریباً دوستو چھے فیٹ چوڑائی اور ساڑھے پانچ ویٹ لمبائی کا آپ کو کچن ملے گا دوستو اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کے واش بیسنز آپ کے چھولے علماریوں وغیرہ ایسی لی اٹریلسٹ ہو جائیں گے پلس دوستو کچن کی ونٹیلیشن کے لئے ہم نے یہاں پر ایک روشن دان دیا ہے تاکہ اس کے تھوڑ کچن کی سمیل اور سموک باہر اگزاوسٹ ہو اگر کے اندر نہ پہلے تو روشن دان دوستو ہم نے یہاں پر ایک اوٹی ایس کی طرف سے دیا یعنی کہ اس کے اوپر چھت نہیں ہوگا سلایب نہیں ہوگا تو اسی کی طرف سے ایسی لی کچن کی ونٹیلیشن ہو سکے گی تو دوستو آپ کچن سے باہر آئیں تو آپ کو کچن کے بالکل سامنے دوستو مین انٹرنس دور سے آتے ہی دوستو یہاں پر سامنے لیفٹ سائیڈ پر ایک لیونگ ایریا ملے گا سلیش گیش روم ملے گا جہاں پر آپ اپنے سوفا سیٹ کر سکتے ہیں اپنے پورے گھر والوں کے ساتھ دوستو مل کر یہاں پر بیٹھ کر ٹی وی دیکھ سکتے ہیں پلس اپنے گیسٹ کو بھی یہی پر بٹھا کر سرف کر سکتے ہیں دوستو اس جگہ کی چوڑائی تقریباً دس فیٹ ہے جبکہ نو فیٹ دوستو اس کی لمبائی ہے دوستو اسی جگہ میں ایک ونڈو بھی ہے ہمارے پاس ٹیٹ کی طرف تاکہ اس کی طرف تازہ ہوا اور روشنی ہمارے گیسٹ روم کی طرف آتی رہے تو دوستو اس سے آپ واپس پیچھے کی طرف آئیں تو آپ کو مین انٹرنز ڈور سے بلکل آگے آپ کو یہاں پر دوستو ایک اور ڈور نظر آ رہا ہے دوستو یہ بھی ڈائی فیٹ کا ڈور ہے ہمارے کومن ٹوائلٹ کا اس میں انٹر ہوں گے تو آپ کو تین فیٹ چوڑائی اور ساڑھے سات فیٹ لمبائی کا آپ کو کومن ٹوائلٹ سلیش باتھ روم ملے گا دوستو اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کے شوورز آپ کے ٹوائلٹ سیڈز واش بیسنز وغیرہ ایزیلی ایڈجیسٹ ہو سکتے ہیں پلس دوستو وینٹیلیشن کے لیے پورچ کی طرف یہاں پر ایک روشن دان ہے تاکہ اس کے طرح لائیڈ بھی آتی رہے ٹوائلٹ کے اندر سلیش اس کی جو سمیل وغیرہ ہوتی وہ اس کے طرح باہر ایکزاؤسٹ تو دوستو ٹوائلٹ سے باہر آئے تو آپ کو اس کو بالکل ساتھ ہی دوستو آپ کو یہاں پر یہ جو کچن کے دور کے ساتھ جو دور مل رہا ہے دوستو یہ ہمارا ماسٹر بیڈ روم ہے گرانڈ فلو پر اس میں انٹر ہوں گے تو آپ کو گیارہ فیٹ چوڑائی اور نو فیٹ لمبائی کا آپ کو ماسٹر بیڈ روم ملے گا گرانڈ فلو پر دوستو اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کے بیڈز آپ کے علماریاں آپ کے کمپیوٹر ٹیبلز وغیرہ ایزیلی اس میں ایڈجیسٹ ہو سکتے ہیں ڈریسنگ ٹیبلز وغیرہ اور وینٹیلیشن کے لئے دوستو اسی او ٹی ایس کی طرف سے یہاں پر ہمارے پاس او ٹی ایس ہے اور اسی کی طرف سے ایک منڈو لگ جائے گی تاکہ تازہ ہوا اور روشنی بیڈروم میں آتی رہے جو کہ بہت امپورٹنٹ ہے تو دوستو یہ تھا ہمارا اٹھارہ بائے پچیس فیٹ کے پلوٹ کے لئے گراؤنڈ فلور کا نقشہ اس کے فرس فلور پر دو دو بیڈرومز بنیں گے ایک ٹیریس بھی بنے گا تو اس کے لئے دوستو آپ کو چینل سبسکرائب کرنا پڑے گا نیکس ٹیوڈی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا ای ہوپ دوستو